موسیقی فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ سے یہ اب کہنات کی دوسری چیزیں آ رہی ہیں اس میں قسم لاکہ مانا ہوتا ہے نہیں لاکہ مانا ہوتا ہے نہیں اور لفظ قسم مادہ قسم کے ساتھ جب بھی لا آئے گا تو اس کا مانا نہیں والا نہیں ہوگا لا کا مانا ہوتا ہے نہیں اور لفظ قسم کے ساتھ مادہ قسم کے ساتھ جب لا آئے گا تو اس کا مانا نہیں کی بجائے تاقید میں اور قسم کے مانا میں آ جائے گا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ میں قسم کھاتا ہوں جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے وہ چھپتے ہیں اور نکلتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُنْ عَظِيمٌ یہ بہت بڑی اہمیت والی بڑی قسم ہے کاش کہ تم پکڑ لو اور اس کو تم غور سے دیکھ لو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اور یہ بہت بڑی قسم کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ باعزت کتاب ہے کریم والی ہے معزز ہے اور باعزت ہے اس قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ بھی عزتدار بن جاتا ہے یہ قرآن اونچا اور عالی اور بلند ہے اس قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کو بھی اونچا عالی اور بلند بنا دیتا ہے دنیا میں بھی بناتا ہے آخرت میں بھی بناتا ہے آخرت میں آدمی میت کے اور کفن کے درمیان قرآن آ جائے گا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فرشتوں کو بیچ میں نہیں آنے دے گا فِي كِتَابِ مَقْنُونِ فِي لَوْحِ مَحْفُوظِ مِنْ دَرْجَهِ لَا يَمَسْهُ إِلَّا الْمُطَحْرُونِ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے نہ لگیں اس کو ہاتھ مگر وہ جو طاہر اور پاکیز ہیں مطاہرون میں اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چاہ رہا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے ہاں یہ ہے کہ جیسے بغیر وضو کے ضرورت کے تحت میں آپ نے وہ کرنا ہے تو ٹیشو سے سم ٹیم پکڑ لیتے ہیں ایسا کپڑا جو قرآن کا جز نہ ہو اس سے ہٹا لیا جاتا ہے تو جو موبائل کی سکرین ہوتی ہے موبائل پہ ہوتا ہے تو وہ قرآن علیدہ ہوتا ہے وہ سکرین اور اس کے اوپر کا جو کبر ہوتا ہے وہ علیدہ ہوتا ہے تو اس کو بغیر وضو کے سے چھوہ جا سکتا ہے وہ چھونا نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن مجید کو ٹیچ نہیں ہو رہا ہوتا ورنہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑا تو جا سکتا ہے لیکن چھوہ نہیں جا سکتا پکڑا نہیں جا سکتا تنزیل من رب العالمین یہ پاک جو کتاب ہے یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا افبیہاد الحدیث انتم مدہنون کیا ایسی باتوں سے تم تال مٹول سے کام لے رہی ہو اس قرآن عزیز کو سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے تم تال مٹول کا کام لے رہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ اور تم اس میں اپنا حصہ اور بے شک تم اپنا حصہ اپنا رہی ہو بِهَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ کہ تم اس میں جھٹلاتے ہو اور تم اس سے مانتے نہیں ہو فَلَهُلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ پھر دوبارہ سے قیامتی ہولناکی کی طرف آئے کیونکہ قرآن عزیز کا جو مزاج ہے وہ وعظانہ ہے وہ ناسحانہ ہے واز اور نصیت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مکمل بیان ہوتا ہے مکمل بیان کرنے کے بعد خلاصہ دوبارہ سے مکمل بیان کا ہوتا ہے صورت میں شروع میں مکمل جو ہے اس کا دباچہ دیا گیا پھر اس کی تفصیل آئی پھر اس تفصیل کو دوبارہ سے کلوز کیا جا رہا ہے دوبارہ سے یاد دیہانی کروا جا رہی ہے یہ واز اور سمجھانے کے بعد بیٹا یہ چیز لانی ہے یہ ایسی کرنی ہے یہ ایسی کرنی ہے ہو گیا ہاں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کو یوں کرنا ہے ایک دفعہ بیٹے کو خادم کو ڈرائیور کو سمجھانے کے بعد جاتے ہوئے اس تفصیل کو دو چار پانچ جملوں میں مزید تاقید کے ساتھ یہ ناسحانہ دردمندانہ انداز ہوتا ہے تو اللہ جللہ جلالہ نے دوبارہ سے پھر فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ جس وقت روح حلق تک پہنچ جائے گی وَأَنْ تُمْ حِنَئِ ذِنْ تَنْدُرُونَ اس وقت تم حسرت کی نگاؤں سے دیکھ رہو گے وَنَاحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُغْصِرُونَ اور ہم تمہارے مرنے والوں کے قریب تمہارے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو تمہیں نظر نہیں آتے فَلَوْ لَا اِنْكُنْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ہی کاش اور تم نے یہ کہا کہ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں تو پھر ترجعونہ اِنْكُنْ تُمْ صادقین تم کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ ہمارا سے حساب نہیں لیا جائے گا چلو آجو پھر جی اس کے ساتھ ملتے کیوں نہیں ہے اپنے پیسے دینے ہیں کہتے نہیں ترے پھر ملو اس کے ساتھ معاملہ خراب کی ہے کہتے نہیں کہتے چلو پھر ملو اگر تمہیں یہ ہے کہ ہمارا حساب کوئی نہیں ہونا ترجعونہ اِنْكُنْ تُمْ صادقین پھر تم لوٹ جاؤ تم اگر سچے ہو فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ جو مقرب ہوں گے اللہ کے بالکل قریب ہوں گے جب فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں قریب ہوں گے قربت جو ہے یہ بہت بڑا احساس ہے فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانُ مَجَنَّةُ نَعِيمَ اور راحت میں ہوں گے رزق طیب میں ہوں گے اور راحت طیب میں ہوں گے اور نعمتوں والے باغات میں ہوں گے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ عام جو لوگ ہوں گے فَسَلَامُ لَكَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينَ اور آپ کے لئے بھی سلام ہو فَيُقَالُ لَهُ أَنْتَ مِنَ الْأَخْ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينَ آپ کو کہہ دیا جائے گا السلام علیکم جی مبارک ہو مبارک ہو جی آپ بھی اصحاب الْيَمِينَ میں سے بن گئے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو آپ بھی بچ گئے ہیں وہاں پر جب سلام دیا جائے گا اللہ کی طرف سے بھی سلام دیا جائے گا سلام قولم من رب رحیم اور جنتی اللہ کو بھی جواب دیں گے کیا جواب دیں گے جواب تو سیکھ لینا چاہیے بتا دوں جواب جواب بتا دوں جو اللہ پاک کو دینے ہمیں پتہ بھی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتہ یاد الجلال والاکرام یا اللہ آپ سراب پہ سلامتی ہیں وانت السلام تبارکتہ ہر فرض نماز کے بعد مسنون اذکار میں سے ہے کہ اس میں بھی ایک نکتہ ہے اس میں بھی ایک نکتہ ہے اللہ سے نماز جو ہے اقم السلاة لذکری اللہ سے نماز جو ہے ملاقات ہے تو ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے ملاقات کے ساتھ کیا ہوتا ہے سلام ہوتا ہے فَسَلَامُ اللَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ اور جو ہوں گے جھٹرانے والے اور جو ہوں گے بدکار لوگ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ ان کو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی دی جائے گی وَتَصْلِيَتُ جَحِيمِ جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا اِنَّا هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ سب کچھ حق ہے سچ ہے اگر آج کا نوجوان تب کا دہریہ بنتا جا رہا ہے اللہ کا انکار کرتا جا رہا ہے خدا کا انکار کرتا جا رہا ہے یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے تو پھر دعا کرو مر جاؤ اِنَّا هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ یہ تسبیح بیان کرو آپ کا رب جو عظمت والا ہے اس میں ایک سوال اٹھاؤں گا اس کا جواب دے کے پھر دعا کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ میں شروع میں نہیں اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد صورت واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کا فقر دور ہو جائے گا اس میں بزنس کے کون سے ٹولز بتائے گئے اس میں معیشت کی کون سی چیزیں بتلائے گی اور اس میں کون سی ایسی دنیا کے خد و خال بتائے گئے کہ آپ اپنے فقر کو ختم کر لو اس میں کیا بتلایا گیا جو ہم صورت واقعہ بالفرد ہماری بچیاں یا ہم لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں یا پڑھ بھی لیں تو آیا جیسے آج ہم نے تھوڑا سا ہم خود عجمی اور خود طالب علم اس کی حقیقت میں مطالعہ کے لیے جائیں تو وہ بندہ ویسے ہل کے رہ جاتا ہے اب آپ نے ایک گھنٹہ لگا کے اس کا ترجمہ تفسیر پڑی ہے تو کچھ دل میں ہوا ہے اچھا یہی کیفیت روزانہ مغرب کے بعد ہم پڑے تو ایمانی کیفیت کہاں بڑھ جاتی ہے بڑھ یہ جاتی ہے کہ مغرب کے بعد سوتے وقت سارے حساب کتاب کرتے ہیں آج یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے بجلی کا بل دینا ہے یہ کرنا ہے وہاں مکان بنانا ہے یہ کرنا ہے تو رات کو پڑھو اصحاب الیمین جو تم دنیا کی خبریں پڑھ رہے ہو جنت کی خبریں پڑھو جو تمہیں فکر ہے آج نیب والے آ رہی ہیں آج فلان پکڑ رہی ہیں آج یہ ہو رہے تمہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں تمہیں اپنے لالے پڑھے ہوئے ہیں آج تمہیں جیل اور ائر کڈیشن کے اترنے کا جیلوں میں بہت خوف اور تمہیں جو لالے پڑھے ہوئے ہیں ذرا اس کو بھی پڑھو آج تم کہتے ہو کہ میرا جاننے والا ہے میرا وہ امینے ہے میرا وہ ام پی اے ہے میرا وہ ڈی پی او ہے میرا وہ سی پی او ہے تمہیں اگر کسی سے تعلق کی بنیاد پر اپنے دنیا کے مسائل حل کروانے ہیں تو یہ سارے نقشے مغرب کے بعد سنوائے جا رہی ہیں تاکہ اس کا مکمل یقین ہمیں حاصل ہو جائے مرد 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 مر موسیقی